درزی ہمارے معاشرے کا جزوی لاینفق یعنی جدہ نہ ہونے والا حصہ ہے کیونکہ لباسی ذریعات زندگی میں سے ہیں اس لئے ہر ایک کو درزی سے واسطہ پڑتا ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ سطر عورت ہر حال میں واجب ہے اگر وہ کپڑے کے چوریاں اس میں خیانت نہ کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے تو یہ ایک جائز اور حلال کمائی ہے وعدہ خلافی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی درزی کے پاس آ جائے اور درزی والا کہے کہ تین دن میں آپ کی جوڑا تیار کر دوں گا یا پانچ دن میں یا ایک ہفتے میں آپ کا جوڑا تیار ہوں گے اگر اس نے اپنے وعدے کے مطابق اگر جوڑا تیار کیا تو صحیح اگر وعدے کے مطابق جوڑا تین دن یا ہفتے میں یا پانچ دن میں جب اس نے کپڑے کے مالک سے کہا کہ تین دن کے بعد آپ کا جوڑا تیار ہے اور کپڑے کے مالک آیا اور تین دن میں جوڑا تیار نہ ہوئے تو یہ وعدہ خلافی ہے وعدہ خلافی مناپق کے علامہ ہے تو درزی والا کو چاہیے کہ وعدہ خلافی نہ کرے اگر کپڑا بگ جائے تو وہ بھی درزی کے ہاتھ میں امانت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ مالک واپس کر دیا جائے یعنی وہ کپڑا مالک کو واپس کر دیا جائے مالک کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لانا ناجائز و حرام ہے ہاں اگر مالک استعمال کی اجازت دے دے یا وہ قابل انتفاع نہیں بلکہ بالکل معامل مقدار میں ایک تکڑا ہے پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے